اسلام علیکم ناظرین یہ کشمی نیوز بیرو کا فیس بک لائیو ہے وادی کشمیر میں کھونین موارکہ آرائیوں کا سلسلہ اس ماہی مبارک میں بدستور جاری ہے اور آج شام دیر گئے سیکیورٹی فورسز اور ملٹنس کے درمیان ایک بار پھر جنوبے کشمیر میں موارکہ آرائی شروع ہوئی کھونین موارکہ آرائی شروع ہوئی اور ابھی بھی وہ جاری ہے اور اب پلیس کا کہنا ہے کہ اس انکاؤنٹر میں ایک عدمشناکت ملٹنس مارا گیا ہے یہ میتری گام علاقہ ہے زلہ پلواما کا جہاں پر سیکیورٹی فورسز کو ملٹنس کے چھپنے کی اطلاعات ملی تھی اس کے بعد ملٹنس نے انپوٹس ریلائیبل انپوٹس کے بعد پورے علاقے میں کورن آف کیا گیا یہ جوائنٹ آپریشن پولیس آمی اور سی آر پی آف اہلکاروں کا اور دیگر جس سیکیورٹی ایجنسیا ہے اور اس کے بعد جس علاقے میں میتری گام علاقے میں ملٹنس چھپے تھے وہاں پر سیکیورٹی ایجنسیوں نے سیکیورٹی فورسز نے کافی تیز کیا اور اس دوران جس سپورٹ پر میلٹنس تھے وہاں پر میلٹنس نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی اور اس کے بعد ترفین کے بیچ میں یہ گولیوں کا تبادلہ اور یوں یہ انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا اور انکاؤنٹر ابھی جاری ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس انکاؤنٹر میں ایک میلٹنس مارا گیا ہے حالانکہ ان کی ابھی تک شناکت جو ہے وہ نہیں ہو پائی ہے تہم آجی پی کشمیر کا کہنا ہے کہ اس سپورٹ میں اس انکاؤنٹر میں ایک فورین اور دو مقامی میلٹنس جو ہے جیش محمد کے وہ ٹرائپ ہیں یعنی کل ملا کے تین میلٹنس اس انکاؤنٹر میں ابھی بھی ٹرائپ ہیں اور سورسز کے مطابق چار میلٹنس اس انکاؤنٹر میں ٹرائپ کیا گئے تھے اور ان میں سے آجی پی کا کہنا ہے کہ ایک فورین میلٹنس جو ہے وہ بھی اس انکاؤنٹر میں موجود ہیں اور حالانکہ اس سے پہلے کچھ دیر پہلے انکاؤنٹر کو ہالٹ کیا گیا تھا یعنی کہ انکاؤنٹر کو روک دیا گیا تھا کیونکہ وہاں جو سویلینز ہے انہیں فورسز نے ایویکویٹ کیا وہاں سے منتقل کیا کیونکہ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ کولیکٹرل ڈیمیج نہ ہو سکے کولیکٹرل ڈیمیج کو روکنے کے لیے اس انکاؤنٹر کو ہالٹ کیا گیا تھا روکا گیا تھا اور وہاں سے سویلینز کو جو ہے باہر نکالا گیا اور سویلینز کو وہاں سپارٹ سے باہر نکالنے کے بعد اب پھر سے جو انکاؤنٹر ہے وہ ریزیوم ہوا ہے اور فریش فائرنگ جو ہے وہ طرفین کے بیچ میں جاری ہے اور جس ملٹنٹ کے مارنے کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے حالانکہ ناتو ان کا اب یہ پتا چلا ہے کہ وہ کس ملٹنٹ آؤٹفٹ سے ہے کہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کا نام کیا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے تہم صرف ابھی تک یہ پتا چلا ہے کہ فائرنگ جاری ہے انکاؤنٹر جاری اور بڑے پائمانے پر زوردار گولیوں اور دم سماکوں کی آوازیں سپارٹ پر اس وقت سنائی دے رہی ہے اور یہ لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر ویلی میں جو خونہ موارکہ آرائیوں کا سلسلہ ہے وہ لگتار جاری ہے اسپیشلی جب ہم مہرمزان المبارک کی یعنی اس اپریل مہینے کی بات کرتے ہیں تو مسلسل ان خونہ موارکہ آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے اسپیشلی جب ہم سنٹر اور ساؤت کشمیر کی بات کرتے ہیں اور اس انکاؤنٹر کو ابھی کافی تقریباً چار گھنٹے ہو چکے ہیں سا ابھی بھی انکاؤنٹر جاری ہے اور یوجولی ہم دیکھتے ہیں کہ جب شام کو انکاؤنٹر ہوتا ہے تو انکاؤنٹر کو اس کے بعد سسپنٹ کیا جاتا ہے ساڑے دس کے بعد لیکن ابھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہوئی ہے موصل نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ابھی تک جو ہے وہاں فورسز نے یا جو ٹاپ آفشلز ہیں انہوں نے اس طرح کا کوئی ڈیسیجن لیا ہے کیونکہ لائٹ کم روشنی کم ہونے کی وجہ سے عموماً جو انکاؤنٹر ہے شام کا اسے سسپنٹ کیا جاتا ہے اور پھر سے دوبارہ جب مورننگ میں اسے ریزیم کیا جاتا ہے صبح چارے پانچ بجے یا ساڑے تین کے قریب قریب لیکن ابھی ایسا کچھ سامنے نہیں آیا ہے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے صرف یہ ہے کہ انکاؤنٹر جاری ہے فریش فائلنگ ہو رہی ہوئی ہے جب سے انکاؤنٹر کو ہالٹ کیا گیا تھا کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ وہاں سے سیویلینز کو ویک ویٹ کیا گیا اور اب گولیاں جاری ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ایک فورین اور دو مقام یعنی کل ملا کے تین ملیٹنٹ ابھی وہاں پہ ٹریپ ہے حالکہ یہ اس کی کوئی آ آفیشلز کا یہ کہنا ہے اور سورس کے مطابق اس انکاؤنٹر میں چار ملیٹنٹ موجود تھے اور یہ اس علاقے میں اس وقت جو ہے انٹری اور ایسٹ پوائنس وہ سیکیورٹی فورسز نے بالکل بند کیے ہیں انہیں سیل کیا ہے اور کوئی کی کوئی بھی جو مومنٹ ہے سیویلینز کی شام کے بعد کی اسے ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کیونکہ کافی جو ہے وہاں پہ گولہ باری ہو رہی ہے طرف ان کے بیچ میں گولیوں کا تبادلہ جاری ہے اور اس انکاؤنٹر کے حوالے سے کیا کچھ مزید اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ناظرین اور کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو لگاتار کشمیر ویلی میں انٹی ملٹنسی کے یا کاؤنٹر انسر جنسی کے جو آپریشن سے وہ لگاتار اور بڑے پائمانے پر ہو رہے ہیں چاہے ہم نورت کشمیر کی بات کریں سینٹرل کشمیر کی بات کریں یا پھر ساؤت کشمیر کی بات کریں آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی پولیس نورت کشمیر کے پٹن بارہ ملا میں تین جو ہے جو جیشی محمد کے ہائیبریڈ ملٹنس کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا ان سے کچھ اسلاوہ گولہ بارود بھی برامد ہوا تھا اسی طرح سے جو ملٹنس ایسوسیٹ ہے پول کلغام میں کل انہیں گرفتار کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا اس طرح کے کی لگاتار ہم پولیس کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں گرفتاری عامل میں لائی جاری اور دعویٰ کیا جارہا ہے کہ ملٹنٹ اور ان کے ایسوسیٹ جو ہے انہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاری ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ہفتے اگر اور آل دیکھا جائے تو گزشتہ ایک ہفتے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں دس ملٹنٹ الگ الگ آپریشنز کے دوران نورت سہوتر سینٹر میں جہنباک ہوئے ہیں الگ الگ آپریشنز کے دوران اور دوسری جانب جو عسکری کاربائی ہیں وہ بھی لگاتار جارے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی کلگا میں گرانیڈ فینکا گیا تھا اس کے علاوہ ایک سی آر پی آف اہلکار آم کے آنکھوں میں مرچی فینکی گئی تھی ان کی رائیفل چھین لینے کی کوشش کی گئی تھی حالانکہ وہاں وہ جو آہ وہ نامعلوم افراد نے وہ مرچی فینکی تھی ان سے وہ رائیفل سی آر پی آف اہلکار سے چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب وہاں پہ نہیں ہو پیا تھا اور پرسو بھی آپ کو یاد ہوگا ایک ساور کشمیر میں گرانیڈ حملہ ہوا تھا اس میں حالانکہ کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی تھا نہ کوئی انجیوڑ ہوا تھا اور کل ملاکہ اگر دیکھا جا اسکیورٹی پوائنٹ آف یو سے تو حالات بدستور اس خوالے سے کشیدہ ہی دکھائی دے رہے اور آپ کو یاد ہوگا چوبیس اپریل کو وزیر اعظم ناریزن بودی نے جمہو کا وزیٹ کیا اور ان کے وزیٹ سے محض ایک دن قبل جمہو میں ایک حملہ ہوا جیش محمد کے دو وہاں پہ ملٹن جو ہے وہ مارے گئے تھے جو پولیس نے کہا تھا اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ آہ سیوسائیڈ بومبرز تھے وہ خودکش آہ وہ فیدائین تھے وہاں پر اور یہ بھی کہا اور اس میں اس حملے میں آہ ان ملٹن کے مارنے کے ساتھ ساتھ ایک سی آئی ایس اف کا اے ایس آئی بھی مارا گیا تھا اور متعدد جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے وہ زکمی تھے اور اس اینکاؤنٹر کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلے جو اس وقت پلواما میں جاری ہے مطرگام علاقے میں اس میں ایک فوج کا اہلکار جو ہے وہ زکمی ہوا ہے اور یہ پولیس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ایک پولیس کا آرمی کا جو اہلکار ہے وہ زکمی ہوا ہے اینکاؤنٹر کے میں اور انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور گولیاں اس وقت جاری ہیں تو اورحال دیکھا جائے تو اس وزیر آزم کے وزیر کے دوران ایک بڑا حملہ ہوا تھا حالانکہ اب وہ پولیس نے دعویٰ کیا کہ کئی افراد جو ہے اس میں ملاوث ہیں اور وہ کیس بھی جو جو انسیڈنٹ ہوا ہے جمعوں میں اب وہ این آئے نے این آئے کیس سپرد کیا گیا ہے اور مجموعی طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ہفتے میں بارہ ملا میں ایک بڑا انکاؤنٹ رہا اور جس میں تین ملٹنٹ پارے گئے اور اس میں ایک موسٹ وانٹڈ ملٹنٹ جو پولیس کا کہنا تھا اور جو تقریباً بائیس سال سے ملٹنٹ کی صفوں میں شامل تھا یوسف محمد یوسف ان کا نام تھا کانٹرو جو کہ بڑھگام سے ہی تعلق رکھتے تھے انہیں اس انکاؤنٹر کے دوران جہاں باگ کیا گیا اور اس کے مارنے کو آئی جی پی کشمیر اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں نے یہاں ایک بگ سیکسس کرا دیا ایک بڑی کامیابی اسے کرا دیا تو مجموعی طور پر اس وقت جو حالات ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آفیو سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سیکیورٹی کو الیٹ رکھا گیا تھا وزیراعظم کے دورے سے پہلے اب چونکہ یہاں سے تیس جون سے امرنات یاترہ بھی شروع ہوگی اور یاترہ کے حوالے سے بھی سیکیورٹی کے انتظامات کیا گئے ہیں اور اس حوالے سے بھی حتمی شکل سیکیورٹی جائزہ لیا گیا یہاں پہ اس کی بھی ریویو لیا جا رہا ہے ڈلی سے لے کر جمہو کشمیر تک بڑے پیمانے پر یہاں کی پولیس سیول ایڈمیسٹریشن اور دیگر جو سیکیورٹی ایجنس کے جو ٹاپ براہ سے ان سے مسلسل میٹنگز ہو رہی ہے ریویو لیا جا رہا ہے سیکیورٹی کو تاکہ جو امرنات یاترہ ہے اسے خوش اسلوبی کے ساتھ انجام تک پہنچا جائے اور اس حوالے سے اب جو ہے یہاں کی انتظامیہ نے اس سنٹر سے چالیس ہزار جو سیکیورٹی فورسز کی بھی جمانڈ کی ہے اور کئی جو فورسز کی جو یہاں پر کمپنیاں ہیں وہ کشمیر ویلی وارد ہوئی ہیں جن میں سی آر پی ایف اور اس کے علاوہ آئی ٹی بی پی بی ایس ایف وغیرہ شامل ہے تاکہ اس یاترہ کو ایک پر امن طریقے سے اختام تک پہنچا جائے اور اس یاترہ کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں جن کے حکام نے کہا ہے کہ یہ یاترہ حالکہ دو سال کے بعد شروع ہوگی کووٹ کے وجہ سے نہیں ہو پائی تھی دو سال اور اب اس بار جو کی یاترہ شروع ہونے والی ہے اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ یہ ہسٹوریکل یاترہ ہوگی اور اس میں چھے سے آٹھ لاکھ یاتریوں کی آمد متوقع ہے یعنی کی سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آہ جو چکے یاترہ شروع ہوگی اور اب سیکیورٹی ڈیپلائیمنٹ بھی دیکھی جا رہی ہے فریسکنگ چیکنگ اور جو آہ چیکنگ پوائنٹس انسٹال کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کی جو ہے بازابت طور پر ان کی چیکنگ ان کے آئیکارڈ چیکیے جا رہے ہیں نورت ساؤتر سینٹر میں جہاں سے بھی یہ یاتروں کی جو ہے ان کی آمد ہو رہی ہے جہاں سے ان کو جانا اس راستے سے تو مجموعی طور پر حالات کو بہتر بنانے کے لیے اگرچہ سیکیورٹی ایجنسیاں لگتار کوشش میں متارک ہیں اور بڑے پیمانے پر انٹی میلٹنسی کی آپریشن بھی چلا جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو آسکری کاروائیاں ہیں وہ مسلسل دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ناظرین بتاتے چلے آپ کو پھر سے کہ اس وقت انکاؤنٹر جنوبی کشمیر کے پلواما کے مہتری گام علاقے میں جھاری ہے اور اس انکاؤنٹر میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک انائیڈنفائیڈ میلٹنٹ مارا گیا ہے یعنی کہ وہ میلٹنٹ جس کی ابھی تک شناک نہیں ہو پائی یہ نام کہہ کہاں رہتے ہیں اور کس میلٹنٹ آوفی سے بلانگ کرتے ہیں اس کے علاوہ پولیس کا کہنا ہے کہ اس انکاؤنٹر میں تین ملٹنٹ جو ہے وہ ٹرائپ ہوئے ہیں جن میں ایک فورین ملٹنٹ بھی شامل ہے اور جیش محمد آؤٹفٹ سے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں تو بیر کیا آپ کچھ اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ ہوں گے آپ کے پاس پھر آئیں گے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا بڑا انٹرسٹنگ کی کیا اس انکاؤنٹر کو سسپنٹ کیا جائے گا یا کنٹنیو کیا جائے گا یوجولی اس انکاؤنٹر کو شام جب لائٹ کم ہوتی ہے روشنی دھیمی ہونے کی وجہ سے انکاؤنٹر کو سسپنٹ کیا جاتا ہے اور پھر مورننگ میں ریزم کیا جاتا ہے لیکن حالانکہ اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے آفشلز نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیا ہے انکاؤنٹر جاری ہے گولیاں جاری ہے اور مجموعی طور پر دیکھیں تو خونے مورکہ رائیوں کا سلسلہ ویلی میں بدستور جاری ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہوں گے اس انکاؤنٹر کے حوالے سے آپ کے پاس پھر لائیو آئیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ